موسیقی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام کی اس سے بڑی رحمت کیا ہو سکتی ہے سابقہ امتوں میں سے کسی کو نصیب ہی نہیں ہے جو عمل کرے گا وہ جنت چاہے گا لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وعدن ربی ان یدخل الجنت من امتی سبعین الفا لا حساب علیہم ولا عذاب میرے رب نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ جو بھی اس اسلام کو تہے دل سے قبول کر لے گا زبان سے دل سے اور عمل سے وفا کرے گا میں تیری امت میں سے اے میرے پیارے پیغمبر ستر ہزار لوگوں کو بغیر حساب اور عذاب کے جنت بھیجو گا مع کلی الف سبعون الفا ہر ہزار کے ساتھ ستر ہزار اگر ستر ہزار کو ستر ہزار سے ملٹیپلائے کریں چار ارب نوے کروڑ لوگ اس امت میں سے بغیر حساب اور کتاب کے جنت میں جائیں گے یہ بھی اسلام کی حضمت ہے یہ پشتی امتوں کو نصیب نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نشانیاں بھی بیان کر دی اگر کوئی شخص وہ نشانیاں اختیار کرنا چاہتا ہے کہ میرا حساب اور کتاب نہ ہو اور مجھے جنت بھی دیا جائے تو چار نشانیاں ہیں الذین لا يسترقون وہ کسی کاہن اور نجومی کے پاس جا کے دم جھاڑ نہیں کرواتے طلب نہیں کرتے کسی کاہن اور نجومی اور پامس کے پاس جا کے ہاتھ نہیں دکھا دے وَلَا يَسْتَرْقُونَ وَلَا يَتَطَيِّرُونَ اور وہ فعل نہیں نکالتے فعل نکالنا کیا ہے؟ ذرا دیکھئے ذائچہ بنائیے دیکھئے کہ فیوچر میں میں کیا کروں گا؟ وَلَا يَتَطَيِّرُونَ وَلَا يَكْتَبُونَ اور نہ ہی اپنے جسم کو لوحہ گرم کر کے جو پہلے علاج کیا جاتا تھا اس کو لگایا جاتا کئی کیا جاتا وہ اس علاج کی طرف بھی نہیں وَلَا يَكْتَبُونَ وَعَلَا رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ وہ اللہ پہ توقل کرتے ہیں وہ دنیا کے کسی بات پہ توقل نہیں کرتے ہیں دنیا کی باتوں کو سبب تو سمجھتے ہیں لیکن مسبب الاسباب اللہ کو سمجھتے ہیں اس حدیث کی روشنی میں میں ایک بات کا اضافہ کرنا چاہوں گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا قَتَم مِن صُفر اور دوسری روایت میں آتا ہے خیطن ایک نوجوان کے ہاتھ میں دھاگا دیکھا اور دوسری روایت میں آتا ہے تامبے کا بنا ہوا ایک کڑا دیکھا اُچھا مَا حَذِ یہ کیا ہے؟ قَالَ مِن الْوَاحِنَا میرے جوڑوں کی درد ہے جس وجہ سے میں نے اس کو پین رکھا ہے فرمائے اللہ يَزِيدُكَ إِلَّا وَحْنَا جب تک یہ پینے رکھو گے کمزوری دور نہیں ہوگی قَلُو مُتَّا نَأَفْلَحْتَ عَبَدَا اگر ایسے موت آگی تو کبھی فلا نہیں باؤگی اس نے فوراں توڑ کے پھینک دیا نوجوان نسل کس طرح اسلام کی عظمت کے سمرات لے گی جن کو دھاگے پہ یقین ہے اللہ پہ یقین نہیں ہے؟ جن کو فلان زامن پہ یقین ہے اللہ پہ یقین نہیں ہے؟ آپ نے سنا ہوگا اور آپ نے پڑا ہوگا کتنے امامِ زامن باندھنے والوں نے باندھے موت سے بچ گئے؟ اس وقت مٹھی میں مٹھی ہوگئے ہیں جن کا رب پہ توقل نہیں وہ بغیر حساب کے جنت میں نہیں جائیں گے جنت میں بغیر حساب جائیں گے جن کے چار وصف ہوں گے اللہ رب رزت ہمیں توقل نصیب فرمائے اور یہاں اسلام کی ایک بہت خوبصورتی جو پہلی امتوں کے لئے نہیں تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَسَلَاسُ حَسَيَاتِ مِّن حَسَيَاتِ یہ ترمزی اور ابن ماجہ کی روایت ہے انسان اس روایت کو پڑھتا ہے تو اللہ کی قسم اتنا اللہ کی رحمت کی قریب ہو جاتا ہے کہ اللہ رب رزت چار ارب نوے کروڑ لوگوں کو بغیر حساب کے جنت بھیجیں گے اور انہوں نے آخراً بعضهم بعضاً ایک دوسرے کے ہاتھ پکڑ کے ایک ہی دروازے سے ایک ہی وقت اکٹھے جنت میں جائیں گے آپ یہ بھی اندازہ کر سکتے ہیں کہ جنت کا دروازہ کتنا بڑا ہوگا اتنے لوگ ایک دروازے سے بیقت وقت داخل ہوں گے اور آپ یہ بھی اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہ جنت کتنے بڑی ہے اور اگلی بات کیا ہے وَثَلَاسُ حَسَيَاتِ مِّن حَسَيَاتِ تین چلو بھر کے اللہ تعالی جنت میں بغیر حساب کے اور بھی داخل کر دیں گے یہ اسلام کی نعمت ہے یہ اسلام کی رحمت ہے اس لئے اللہ سے دعا کرنے چاہیے مولا کریم تو مالک الملک ہے ہمیں بھی اس قابل بنا کہ ہم بھی بغیر حساب کے جنت چاہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے دیکھا ایوب علیہ السلام تو اللہ کی پیارے پیغمبر تھے انبیاء کے بارے میں تو کلام کی ضرورت ہی نہیں سب سے اعلی درجات تو جنت میں انبیاء کے ہیں لیکن سابقہ عمتوں میں جو لوگ بیمار ہوتے کسی کو یہ بات نہیں کہی گئی لیکن حدیث کے الفاظ کیا ہیں ایک عورت جس کو شکایت تھی بیماری تھی شکایت کس بات کی ایپی لیپس کی جب وہ آئی اور آ کے کیا کہتی ہے اللہ کے سور دعا کر دیجئے انِ اسرع جب مجھے ملگی کا دورہ پڑتا ہے تو میں بے لباس ہو جاتی ہوں فرمایا اِن شِعْتِ صَبَرْتِ فَلَكِ الْجَنَّةِ اگر چاہتی ہو سبر کر لو جنت کی زمانت دے دیتا ہوں اگر چاہتی ہو دعا کر دیتا ہوں اللہ صحت دے دیں گے لیکن جنت کی زمانت نہیں یہ نہیں میں دوں گا اس عورت نے سوچا کہ بڑی ہوگی اب کتنی زندگی باقی ہے خالت بالاسبر میں سبر کروں گی اللہ کے سور نے جنت کی زمانت دے دی ہے خوش خبری سنا دی جنتی عورت بن گئی کیونکہ اللہ کے سور نے کہہ دیا تو بن گئی پھر آئی کہتی ہیں یا رسول اللہ اِنِّ اَتَكَشَّفُ فَدْعُ اللَّهَ أَلَّا أَتَكَشَّفُ میں بیماری پہ تو سبر کر لوں گی میں جو بے پردہ ہو جاتی ہوں مجھے پسند نہیں ہے کونسی عورت ہے جنتی تمہیں تو جنت کی بشارت مل گئی اب تمہیں کس پردے کا فکر جنت کی بشارت ملنے کے باوجود کہا کہ میں بے پرد ہو جاتی ہوں آپ اتنا اتنی دعا کر دیجئے کہ میں بے پرد نہ ہوں آپ نے دعا کر دی بے پردہ بھی نہیں ہوئی اور جنت کی بشارت میں مل گئی یمن سے ایک عورت آئی کہا اس بیماری پہ سبر نہیں ہوتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے ان صبرتی فلا حساب علیکی سبر کر لو تو میں تمہیں خوش خبری دیتا ہوں بغیر حساب کے تم جنت میں چلی جاؤ گی اس عورت نے سوچا چند ایام کی یہ بات ہے اور آگے حساب ہی کوئی نہیں اس نے کہا بھل اصبر میں سبر کروں گی اللہ کی رسول نے دعا دے دی کہ اللہ تمہیں بغیر حساب کی جنت میں لے جائے یہ ساری عظمتیں یہ رحمتوں کے پہلو یہ جنت میں جانے کی آسانیاں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد اور اسلام کے اندر پیش کی گئی ہے اللہ رب العزت ہمیں ان ساری نعمتوں پر اتمنان کی توفیق